اسلام علیکم یہ نزاکر آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ ہے انٹرکوم تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا بہت ضروری اگر آپ وائرنگ کرتے ہیں تو آپ یہ گلتیاں نہ کریں کیونکہ اس میں گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی یہاں اس ویڈیو میں میں کیا بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے کنٹوٹ روٹنگ جو اس کی ہے وہ کیسے کرنی ہے نمبر ایک نمبر دو آپ نے اس کی کتنے ڈسپلی لگانے ہوتے ہیں کتنے آپ لگا سکتے ہیں نمبر تین آپ اس کے کنیکشن کیسے کر سکتے ہیں بعد میں یا آپ نہیں کرنا چاہتے جو بعد میں آئے گا اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ اس کی پھر کنٹوٹ روٹنگ اور صحیح سمت میں اس کو لے کر جاتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آٹوکٹ کی سبکرین پہ میں آپ کو ایک پوری دیوار بنا کر وہاں پر میں اس کے کنیکشن بھی کروں گا اور جہاں جہاں یہ جائے گا یعنی اس کے جو کنٹوٹ روٹنگ ہیں جو پائپ جہاں 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 جائیں گے وہاں وہاں پہ ہم اس کے ساتھی وہاں پہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو آٹوکٹ کی سکرین پر چلتے ہیں میرے ساتھی دیئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی جناب یہاں پر آگئے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرکوم کی ڈیٹیل کے بارے میں میں بتاؤں گا تو یہ یہاں پر آگئے ہیں ہم کنٹوٹ روٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر اسی ویڈیو میں ڈسکریشن والے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹا سا الیویشن تیار کیا ہے اس میں میں بتا دیتا ہوں آپ کو اچھا جو انٹرکوم میں نا وہ لگانا بہت آسان ہے یہ مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا ہے یہ نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے جو مین گیٹ اندر والا ہوتا ہے نا جو آپ کے گھر کا گیٹ ہوتا ہے یا جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں وہاں سے آپ نے ایک پائپ لینا ہوتا ہے یہ تو خیر جو پائپ ہے یہ تو پی وی سی کا پائپ ہے جس میں آپ اڈاپٹر لگا ہوا ہے یہ میں نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے یہ میں نے خود بنایا ہے یہاں سے آپ سلیب کے نیچے سے جو ٹائل ہوتی ہے اس کے نیچے سے کرتے کرتے آپ باہر والا جو مین گیٹ ہوتا ہے نا وہاں تک آپ اس کو لے کیا جاتے ہیں پائپ کو پائپ اس طرح سے یہ میں نے ایلیویشن تیار کیا اس طرح سے آپ پائپ لگا دیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نا اس طرح سے لے کے آ کے یہاں پر اندر اچھا مین پاور کے لیے اور پائپ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں یہ اور پاور ہوتی ہے پاور والا جو ہے وہ جو کرنٹ جو لے کے آنا ہے 220 کرنٹ ہے وہ اور لے کے آنا ہوتا ہے آپ نے اور وہ لازمی لکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بعض اوقات آپ کے پاس صرف اور صرف 220 کا ہوتا ہے تو وہ آپ ڈرینیکٹ لگا سکتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے پاس 12 مولڈ کا ہوتا ہے یا 24 مولڈ کا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چارجر کی ضرورت ہوتی ہے چارجر آپ سے لگا سکتے ہیں یہ جو انڈور سکرین ہے اور یہ آؤڈور سکرین ہے ٹھیک ہے جی انٹرکوم یہاں سے آپ بٹن دبائیں گے اور یہاں سے کیمرہ لگا ہوگا اور کیمرہ آپ کی تصویر یہاں پر نظر آئے گی اور یہاں سے آپ اکے کریں گے تو پھر جب آپ اس لاک کو کھولنا چاہیں گے یہ دروازہ کھولنا چاہیں گے تو یہ یہاں پر جو کی بنی ہوئی ہے یہ کی یہ اکے کرنے والا ہے یہاں سے کی دبائیں گے آپ تو یہ دروازہ لاک آپ کا کھل جائے گا کیسے کھلے گا اچھا یہاں پر نا کیٹس آپ نے جو وائرنگ کرنی ہوتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کیٹس سکس آپ نے کبر ڈالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس یہ دروازے کے لابے کوئی اور دروازہ بھی ہے تو آپ یہاں سے ایک پائپ نکالیے اور اس دروازے تک بھی لے جائیے جیسا میں نے یہاں سے اب یہ شہٹرڈور ہے کیونکہ یہاں پر شہٹرڈور لگائے جاتے ہیں میں شہٹرڈور کو بھی ادھر اوپر سے کنٹرول کر سکتا ہوں فرسٹ فلور سے ٹھیک ہے نا میں اس کو کھول سکتا ہوں اس لیے میں نے اس کا پائپ یہاں پر آ کر روک دیا ہے کہ اگر آپ کی ضرورت ہے تو لگائیں نہیں تو نہ لگائیں تو یہاں پر جو آپ کی کیٹسکس کی وائر ہوگی نا دراصل اس آؤٹڈور سکرین کو چار وائر لگتی ہیں اور چاروں وائر کا کنیکٹر آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ نے کلر دیئے ہوتے ہیں منشن ہوتے ہیں کلر آپ نے وہ کلر میچ کر کے لگانے ہوتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی کیٹسکس آپ ڈال لیجئے چار وائر آپ کو ڈبل کر لیجئے اگر آپ ڈبل کرنا چاہے تو ڈبل کر سکتے ہیں روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں کسی اور کام بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں پر اس کو کرنٹ کہاں سے آنا ہے تو یہاں سے اس کو کرنٹ اس نے دینا ہے یہ کنٹرول کرے گا نا ٹھیک ہے جی وہ کنٹرول کرے گا وہاں سے کرنٹ آئے گا اس کے لیے تو وہ چار وائر کس لیے آ رہی ہیں اسی میں سے آئے گا سب کچھ اچھا یہاں پر نا اس کے ایک چھوٹا سا جمپر لگا ہوتا ہے اس میں پلس مائنس کرنٹ ہوتا ہے اور میگنٹ لوک میں جاتا ہے اب یہاں پر میں میگنٹ لوک آپ کو دکھاتا ہوں میگنٹ لوک یہ ہے جیسے ہی یہ وہاں سے یہاں سے اپریٹ کریں گے کی کو ماریں گے تو یہ یہاں سے کرنٹ آپ نے لگانا ہے اور ہمیشہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے چھوٹی سائیڈ پہ آپ اس پائپ کی جو کنڈوٹ روٹنگ ہے چھوٹی سائیڈ پہ کریں تاکہ بڑی سائیڈ پہ نہیں آپ ہوتا یہ لوک ادھر لگ جاتا ہے اور یہاں سے ایک چھوٹا سا جو نیل نکل کے اس کو پریس کرتا ہے اور یہ فوراں ہی کھل جاتا ہے لوک آپ کا دوبارہ جب بندہ اس کو بند کر دے تو بند کر دیتا ہے مین وائر جو ہوتی ہیں یہاں پر آپ نے ان کو میچ کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں بھی آپ نے اس کو میچ کرنا ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا یہاں پر بھی آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے میں دباؤں تو تصویر میری یہاں پر بھی آئے یعنی یہ دونوں بجیں گے یہ بھی بجے گا اور یہ بھی بجے گا الارم اس میں بھی چلے گا اس میں بھی چلے گا تو آپ سیم وائر میچ کر لیں یہاں سے جو آ رہی ہیں یہ جو اوپر سے آ رہی ہیں وہ بھی سیم وائر میچ کرنی ہے پھر آپ اوپر چلے جانا ہے تو یہاں پر سیم میچ کر کے آپ نے لگا دینا ہے اور پھر آپ یہاں سے کنٹرول کریں گے یہاں سے آپ کی دبائیں گے تو یہ لوگ کھل جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو اکے کر سکتے ہیں پریس کر سکتے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یعنی آپ کال جو ہے نا وہ سن سکتے ہیں یہاں جو بھی ہوگا وہ کیمرے میں ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ اس کو نظر نہیں آئیں گے تو اگر میں اس کو کنٹرول کرنا چاہوں تو یہ بھی وہاں جائے گے تو آپ نے کنڈوٹ روٹنگ اسی طرح کرنی ہوتی ہے جدنے بھی آپ کے پاس یہ آؤڈور ہوں آپ نے سارے ہی ادھر لے کے آنے ہوتے ہیں اس میں اور اس میں تو آپ اس کا پائپ اس میں لگائیں اس کا پائپ اس میں لگائیں اس کا پائپ اس میں لگائیں لیکن آپ کے دھبل ہونے چاہیے یعنی آپ کا اوپر فرسٹ فلور پہ بھی ہونا چاہیے اور گراؤن فلور میں بھی وہ کنیکشن ہونا چاہیے جہاں آپ کا مرضی ہو آپ ایک کیمرہ لگاتے ہیں آپ ایک سکرین لگاتے ہیں آپ کی مرضی ہو سکتا ہے آپ یہاں سکرین نہ لگائیں آپ وہاں لگائیں تو یہاں سے آپ کا پائپ تو کنیکٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ یہاں پر سکرین لگائیں اور یہ آپ آسانی سے ڈھونڈ سکیں سکرین کو اور کرنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے لیدہ سے دینا ہوتا ہے 220 تاکہ اس سکرین کو 220 چاہیے بہت ساری کمپنی ہے جو بارہ مولٹ ہوتی ہیں ان کے لئے چارجر چاہیے تو وہ چارجر ساتھ دیتی ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کا انٹرکم جو ہے نا وہ کنٹرورٹ روٹنگ کی جاتی ہے اور یہ آپ کا کنیکشن کی بھی سمجھ آگئی ہوگی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو لوگ نیوز کام کر رہے ہیں جو نیو باہرہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہت ضروری ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف آپ نے وائرنگ کو میچ کرنا ہے اور پاور دینی ہے بس اور اس میں کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بالکل ہی آسان میں نے بنا دیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا ہے ویڈیو پسند ہوئی تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ